نمسکار میں ہوں بھونیش سینگر اور آپ دیکھ رہے ہیں وارداد وہ اپنے ایک دوست کے مسئلے کو سلجھانا چاہتا تھا اور بس اسی لیے اس نے ایک میٹنگ گلائی اس کے دوست کا رقیب یعنی دشمن ان سے تیشودہ وقت اور جگہ پر ملنے بھی پہنچا لیکن اس ملاقات میں جو ہوا اس کے انجام کا گمان تو اس نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا جی ہاں اس کے آفیس میں اس کے دوست کے دشمن اس پر قاتلانہ حملہ کر دیا اور جب یہ گولی باری تھمی تو موقع ایوارداد پر چار لوگ لہو لہان گرے ہوئے تھے دن شکرباد وقت شام کے ساڑھے چھے بجے جگہ دلی کا نیب سرائے علاقہ ڈلی کے نیب سرائے علاقے کی فریڈم فائٹر کولینی کی گیٹ نمبر چار کے پاس پروپرٹی ڈیلنگ کا کام کرنے والے سنجیب سیجبا اپنے آفیس میں اپنے چچیرے بھائی سندیب اپنے دوست پرمجی اور اپنے نوکر کے ساتھ بیٹھے تھے تب ہی ان کے آفیس کے باہر ایک نیسان گاڑی آ کر رکھتی ہے اس میں سے سنی، ویجیپال، راکیش اور امن گویل اترتے ہیں ان میں سے ویجیپال امن کا باڈی گارڈ ہے اور یہ سب ہی ایک میٹنگ کے لیے ان سے ملنے آئے تھے دراصل سندیب سیجبال نے پرمجیت اور سنی کے بیچ ایک مسئلے کو سلجھانے کے لیے میٹنگ بولائی تھی لیکن بات سلجنے کے بجائے بگڑتی ہی چلی جاتی ہے اور دونوں پکشوں کے بیچ بہت شروع ہو جاتی ہے اسی دوران پرمجیت سنی کو معافی مانگنے کے لیے کہتا ہے لیکن اس کی بات سن کر سنی معافی مانگنے سے انکار کر دیتا ہے اس بات سے دل میں لائے پرمجیت سنی کو تھپڑ مار دیتا ہے اپنے دوست پر ہاتھ اٹھتا دیکھ ویجیپال بھی پرمجیت کو ایک تماشا جڑ دیتا ہے اس کے بعد تو آفیس کا ماحول بگڑ جاتا ہے اور سنی اور ویجیپال اپنی جیب سے ریولور نکال لیتے ہیں ابھی کوئی کچھ سمجھ پاتا تب ہی سنی اور ویجیپال بھی پرمجیت اور اس کے دوستوں پر تابر توڑ گولیاں چلانی شروع کر دیتے ہیں سنجیب یہ دیکھ کر وہاں سے بھاگ کر اپنے آفیس کا شٹر باہر سے بند کر دیتے ہیں تب ہی انہیں آفیس کے اندر سے بھی پرمجیت کے چلانے کے آواز آتی ہے لیکن جب وہ آفیس کے اندر دوبارہ گھستے ہیں تو انہیں بھی گولی لگتی ہیں سنجیب کو کولر اون اور بازوں میں گولیاں لگی تھی ان کے دوست پرمجیت کو پیٹھ اور کندھے میں گولیاں لگتی ہیں چونکہ گولیاں دونوں طرح سے چلی تھی اس لیے کراس پائرنگ میں سنی کے دوست راکش کی چھاتی میں بھی گولی لگتی ہے گولیوں کی آواز سن کر آس پاس کے لوگ فوراں پولیس کو فون کر دیتے ہیں اور سنجیب کے آفیس کے باہر ایک منٹ کے اندر ہی بھاری بھیڑی کٹھا ہو جاتی ہے لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر وہاں پر موجود ویجائے پاس سنی اور امن بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں امن اپنی گاڑی وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلتا ہے جبکہ سنی کو لوگ وہیں پر پکڑ لیتے ہیں جبکہ ویجائے ایک انوہا کار چھین کر وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوتا ہے پولیس بھی بینہ وقت کمائیں موقع واردات پر پہنچ چکی تھی لہٰذا وہاں پہنچ کر پولیس ٹیم سنی، ویجائے پال اور امن کے فرار ہونے کی خبر پی سی آر کو دیتی ہے اس بیچ پولیس سے بچنے کے لیے سنی گاڑی کو سینک فارم کی طرف مور دیتا ہے لیکن نیب سرائے تھانے کی ایک پولیس ٹیم کی گاڑی انہیں بیچ میں ہی روک کر دونوں کو گرفتار کر لیتی ہے ویجائے اور سنی کو پولیس گرفتار کر چکی تھی جمکہ ان کا گھائل دوس راکیش پولیس کی گرفت میں تھا لیکن اس گولی باری میں پرمجیت کی تو موقع پہ ہی موت ہو گئی تھی جبکہ سندیپ کی موت علاج کے دوران اسپتال میں ہوئی لیکن مرنے سے پہلے جو سچ اس نے پولیس کو بتایا اسے سن کر پولیس حیران رہ گئی